جی تو دوستوں آپ کو ویلکم کہتا ہوں آئیفیکشنر ڈاٹ کام کے ہاو ٹو ٹیٹوریلز میں اور آج کی ٹیٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنے انگلیش سپیکنگ سکیلز کو امپروف کیسے کر سکتے ہیں تو شروع کرتے ہیں اس ٹیٹوریل میں میں آپ کو آٹھ ٹپس دوں گا جن کے ذریعے آپ اپنے انگلیش سپیکنگ سکیلز کو انہانس اور امپروف کر سکتے ہیں جو ٹپس ہم ڈسکس کریں گے اس میں سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کہ ہم سپیکنگ سکیلز کو امپروف کرنے کے لیے ہمیں اپنے انگلیش کی لیسننگ، ریڈنگ اور رائٹنگ سکیلز کو امپروف کرنا ہے اور وہ ہم قصہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اپنی انگلیش کی وکیبلری اور انگلیش گرامر کو امپروف کرنا ہے اور وہ ہم قصہ کر سکتے ہیں اپنی انگلیش سپیکنگ سکیلز کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں اپنے آپ سے جو ہم انٹر ایکشن کرتے ہیں یعنی کہ ہم جو سوچتے ہیں اور اس کے علاوہ جو ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں وہ انگلیش میں کرنی چاہیے وہ ٹپس میں آپ کو دوں گا اس کے علاوہ ہمیں لوگوں کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم انٹر ایکشن جو ہے وہ انگلیش میں کریں وہ ٹپس میں آپ کو دوں گا اس کے علاوہ ہمیں اپنے ایرد کے ایک انگلیش سپیکنگ انوارمنٹ بنانا پڑے گا اگر ہم نے اپنے انگلیش کو واقعی میں امپروف کرنا ہے اس کے لیے کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گا اور ہمیں انگلیش بولنے سے ڈرنا نہیں چاہیے بلکہ ہمیں کانفیڈنس کے ساتھ بولنی چاہیے یہ ہم کس تھا کر سکتے ہیں اس چیز کے بارے میں میں آپ کو ٹپس دوں گا اور ٹرکس بتاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو اس چیز پہ زور دوں گا کہ آپ پریکٹس کریں ریکوارڈ کریں ری پریکٹس کریں ری ریکوارڈ کریں جب تک آپ خود سیرسفائید نہ ہو اس چیز کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے اور سب سے آخر میں ایک انیوزیل قسم کی ٹپ جو کہ دوسرے لوگ اس سے شاید اگری نہ کریں کہ آپ نیٹیو سپیکرز کو فالو کرنے کی نہ کوشش کریں بلکہ خود کلیر وائس میں انگلیش بولنے کی کوشش کریں یہ کیوں کرنا چاہیے اور کیسے ہم یہ کر سکتے ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو ٹپس دوں گا نمبر آٹھ پہ تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں اپنے لسننگ ریڈنگ اور رائٹنگ سکلز کو امپروف کرنا چاہیے وہ کیوں کرنا چاہیے کیونکہ لسننگ بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ کٹس کو دیکھیں بچوں کو دیکھیں تو وہ کوئی بھی زبان قصہ بولنا سیکھتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کو دیکھتے ہیں اور جساں پیرنٹس بول رہے ہوتے ہیں جو بول رہے ہوتے ہیں ان کو پہلے لسن کرتے ہیں observe کرتے ہیں اور پھر وہ تھوڑے تھوڑے ورڈز بولنا شروع کرتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ پوری کی پوری سنٹینسز اور فریزز بولنا شروع کرتے ہیں تو لسننگ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے جی کیوں امپورٹنٹ ہے کیوں کہ اگر آپ صحیح طریقے سے سمجھ جائیں گے کہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں تو آپ اتنے ہی کانفیڈنس سے اس کا جواب دے سکیں گے رسپاون کر سکیں گے ٹھیک ہے جی اپنے لسننگ سکیلز کو امپروف کر کس طا ہم کر سکتے ہیں ہم یوٹیوب کے اوپر ویڈیو ٹیٹویڈلز دیکھ سکتے ہیں بلوگز دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی کیونکہ آج کل کمپیوٹر کا زمان زمانہ ہے اس وجہ سے ہم ڈیفرنٹ ایپس کو یوز کر سکتے ہیں اپنے لسننگ سکیلز کو امپروف کرنے کے لیے اگر ہمارے پاس ٹائم ہو ہم ریڈیو سن سکتے ہیں میوزک سن سے اگر سنے آپ آپ انگلیش کا اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں لیرکس کو تو یہ آپ کو بہت امپروف کرے گا لسننگ سکیلز امپروف کرنے کے لیے اور اس کے لئے آپ موویز ڈرامز وغیرہ دیکھ سکتے ہیں اور اس میں آپ غور سے سننے کی کوشش کریں ڈیالوگز کو تو ان چھوٹی چھوٹے کاموں سے ہم اپنے لسننگ سکیلز کو امپروف کر سکتے ہیں اس طرح ریڈنگ جو ہے وہ بھی ہلپ کرتی ہے ہمیں اچھے انگلیش بولنے میں کیوں کیوں کہ ریڈنگ سے ہمارے ووکیبلری بیلڈ اپ ہوتی ہے یعنی کہ ہمیں ڈیفرینٹ انگلیش کے ورڈز پتا چلتے ہیں ہمیں انگلیش کا سنٹینس سٹرکچر صحیح پتا چلتا ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے بولنا کیس طرح ہے سبجیک کیدھر آنایا ہے ورپ کیدھر آتا ہے اوبجیک کیدھر آتا ہے یہ ہم سب کانشیس لیول پہ سیکھتے ہیں جب ہم ریڈنگ کر رہے ہوں اگر چھے یہ گرامر کا حصہ ہے لیکن آپ جتنی زیادہ ریڈنگ کریں گے اتنا زیادہ آپ سب کانشیس لیول پہ سنٹینس سٹرکچر صحیح بولنا شروع کریں گے اسی طرح ایک امپورٹن ٹپ یہ ہے کہ آپ یہ قصہ کر سکتے ہیں آپ موویز دیکھیں سب ٹائٹلز کے ساتھ انڈین موویز دیکھیں پاکستانی موویز دیکھیں لیکن انگلیش سب ٹائٹلز کے ساتھ اور آپ پورے کے پورے ڈائلوگز کو پڑھنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے جی آپ فوران موویز دیکھیں اور اس کے اندر آپ انگلیش سب ٹائٹلز کو آن کر کے اس کو پڑھیں تجسس پیدا ہوگا تھریلرز دیکھیں تو آپ اس کو خود ہی ریٹ کریں گے موویز کے ساتھ آپ بلوگز کو پڑھیں ریویوز کو پڑھیں نیوز پڑھیں نوولز پڑھیں کچھ بھی پڑھیں لیکن پڑھیں ضرور اس سے آپ کا انگلیش ریڈنگ سکلز امپوو ہوں گی ووکیبلری بلڈ اپ ہوگی سٹین سٹیکچر کا ہمیں پتہ چلے گا اور ہم سب کانشیس لیول پہ ہماری اندر کانفیدنس بلڈ اپ ہوگا انگلیش سپیکنگ کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے ساتھ ہی اپنی رائٹنگ سکلز کو انگلیش رائٹنگ سکلز کو امپروف کریں کیونکہ رائٹنگ کرتے وقت ہم کیونکہ سلو رائٹنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہماری تین سینسز یا تین سے زیادہ سینسز یعنی ہماری نظر آنکھ ہمارا برین ہمارے فنگرز یہ سب سینسز کام کر رہی ہوتی ہیں تو جتنا زیادہ ہم لکھیں گے اتنا زیادہ ہمیں ریٹ کرنے کے لئے شروع میں اور اس سے کیا ہوگا کہ ہماری انگلیش سپیکنگ سکلز بیلڈ اپ ہوں گی اور ہم خود تینک کرنا شروع کریں گے انگلیش کے اندر سوچنا شروع کریں گے اپنے آپ سے بولنا شروع کریں گے تو ہماری انگلیش سکلز سکلز انگلیش سپیکنگ سکلز امپروو ہوں گی آپ جو بھی لکھیں اس کو ایک دفعہ ریویو کریں اور اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو چینج کریں اس سے آپ کی رائٹنگ سکلز اور امپروو ہوں گی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ ایسے لتنا شروع کر دیں آپ اپنی جو ایمیل انگلیش میں لکھیں اور کوشش کریں کہ آپ correct انگلیش کریں دوستوں کو ایمیل کر رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ آپ slang use کریں آپ صحیح correct انگلیش use کریں whatsapp messages جو ہیں ہم بہت زیادہ بھیجتے ہیں آج کل وہ آپ انگلیش میں بھیجیں چاہے دوسرے آپ کو اردو میں رسپانڈ کر رہے ہوں ہندی میں رسپانڈ کر رہے ہوں پنجابی میں کر رہے ہوں ایک کسی اور ریجنل رینگویج میں رسپانڈ کر رہے ہوں آپ انگلیش کے ساتھ stick رہے اور آپ آئیس آئیس دیکھیں گے کہ آپ کے فرنڈ میں انگلیش messages میں کریں اور سب سے پہلے اس ویڈیو پر ایک انگلیش کا کامنٹ ضرور لکھیں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ نے میری اس tip کو مانا ہے ٹھیک یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے جن سے ہم اپنے listening reading اور writing skills کو improve کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمیں اپنی vocabulary build up کرنی ہے کیونکہ میں نے آپ بتایا کہ جتنے زیادہ words ہمیں پتا ہوں گے vocabulary جو ہوتی ہے ایک ہی meaning جتنی زیادہ آپ کی vocabulary build up ہوگی جتنے زیادہ آپ کے خزانے میں words ہوں گے اتنا اچھے طریقے سے آپ express کر سکیں گے اپنے آپ کو vocabulary hey go there hey can you can you please come here hey come here آپ different طریقے سے لوگ آپ کو بلا سکتے ہیں تو اگر آپ کو پتا ہوگا کہ یہ مجھے بلا رہا ہے تو آپ اس طرح سے related respond کر سکیں گے بیٹر کیونکہ آپ کو confidence ہوگا کہ ساری بات سمجھ آئی ہے جب آپ ریڈنگ اس کے علاوہ کوئی اچھی دکشنی آن لائن دکشنی یا پھر آف لائن دکشنی آپ کنسول کر سکتے ہیں آج کل کمپیوٹر کا زمانہ ہے موبائل کا زمانہ ہے آپ آن لائن کو دکشنی کنسول کر سکتے ہیں آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اس کے لائن آن لائن ٹرانسلیشن سوفیر کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے وکیبولی ایمپروف کرنے کے لئے جس گوگل ڈاؤ ٹرانسلیٹ ڈاؤ کام ہے بنگ ٹرانسلیشن ہے مائکروسوفت کا اس میں آپ ہندی میں لکھیں تو آپ کو انگلیش میں ٹرانسلیٹ کر کے بتا دیتا جس آپ کی وکیبولی بیلڈ اپ ہوتی ہے اور نیچ اس نے اس کے آلٹرنیٹ بھی بتا ہوتے ہیں کہ اس word کے لئے یا اس sentence کے لئے آپ یہ بھی use کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ ضرور پڑھیں اگر آپ اپ 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 گرامر کو اپ لوگ کہیں گے نہیں آپ پریکٹس کرتے نہیں آپ کی انگلیش خود improve ہوگی لیکن آپ کو basic grammars کا پتہ ہونا چاہیے grammar rules کا کہ sentence structure کیا ہوتا ہے انگلیش میں subject کہا پہ آتا ہے verb کہا پہ آتا ہے object کہا آتا ہے past simple tense present simple tenses کیا ہوتے ہیں کیا نہیں ہوتے and so on and so forth اور اگر آپ کو grammar سے related information چاہیے ہے tutorials دیکھنے ہیں تو میرا grammar english grammar learn english grammar ka tutorial دیکھیں جو میں میں different tenses کے بارے میں بات کی ہوئی ہے sentence structure کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اور سب چیزوں کے بارے میں بات کی ہوئی ہے اور آپ بہت آسانی سے یہ سیکھ چکتے ہیں اگر آپ اس جگہ پہ بھی click کریں تو آپ چلے جائیں گے میرے playlist کے اوپر ٹھیک جی grammar آپ کو understand کرنے میں help کرتی ہے اور اسی طرح آپ کو respond کرنے میں مدد کرتی ہے کیونکہ اگر میں کہوں I am going ٹھیک جی یا اپنے میں کہوں I was going I went I will go ٹھیک یہ سب چھوٹی grammar کے حصے ہیں شاید آپ پتا ہو کہ past simple tense ہے present simple tense ہے past continuous tense ہے جو بھی ہے وہ آپ کو پتا ہونی چاہیے اور اس سمجھ کے اس کا جواب دیکھ سکھیں گے کہ یہ ماضی میں بات کر رہا ہے مطلب حال میں بات کر رہا ہے مستقبل کے لئے بات کرنی ہے کیا کرنی ہے تو improve کریں اس کے لئے tutorials دیکھیں youtube پہ اور خاصتہ پہ میرے tutorials پریکٹس کریں ٹھیک ہے جی اور میرے tutorials کے اندر آپ exercises بھی کر سکتے ہیں اور آپ کوئی بھی اچھی بک پڑھ سکتے ہیں grammar سے related online tutorials پڑھ سکتے ہیں اور اس سب سے آسان چیز ہے جو ہم شروع کر سکتے ہیں اپنی english speaking skills کو improve کرنے کے لئے اور وہ ہے interact with yourself in english اپنے ساتھ english میں interact کریں یعنی کہ جب آپ سوچیں تو انگلیش کے اندر سوچیں ٹھیک ہم جو سوچیں ہوتے ہیں میں سوچا ہوں اچھا یہ یہ ترطوریل تو بہت بڑا ہو گیا ہے اب میں کیا کروں i should think it in english that this tutorial is very long will the users be seeing it and so on and so forth جب میں english پہ سوچوں گا تو automatically جو translation کا time ہے کیونکہ ہم اپنی native language سے english میں translate کرتے ہیں ٹھیک ہے جی اگر آپ خود english کے اندر basic کیا کریں گے سوچنا شروع کریں گے تو یہ translation کا time ہے جو ہمارے brain کو لگتا ہے یہ کم ہوتا جائے گا اور آپ پھر زیادہ fluently english بول سکیں گے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ اپنے آپ کو organize میں english میں کریں یعنی کہ ہم scheduler use کرتے ہیں online use کرتے ہیں gmail ka use کرتے ہیں google کا یا پھر ہم ڈائری maintain رکھتے ہیں تو ہمیں english میں رکھنی چاہیے ٹھیک جی اس کے ساتھ ہمیں جو اپنا computer operating system ہے mobile operating system ہے وہ بھی english میں کر لینا چاہیے کیونکہ شروع میں ہمیں مرسلہ ہوگا لیکن آہستہ آہستہ جب ہم used to ہو جائیں ہم english پڑھنے کے اور اپنے operating systems کو use کرنے کے تو وہ ہی بات کہ ہمارا جو translation time ہے native language سے english language میں وہ کم ہوتا جائے گا اور ہم subconscious level پہ ہمیں یہ مدد کرے گا english speaking skills میں ٹھیک ہے یہ چھوٹی سی tips ہیں جس کے ذریعہ آپ اپنے english کو improve کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس grammar پڑھنے کا time نہیں ہے آپ کے پاس movies دیکھنے کا time نہیں ہے تو آپ کے پاس کم اس کم یہ time تو ہے نا یہ کام کرنے کا time تو ہے تو یہ سب سے پہلے آپ کر سکتے ہیں اور آپ دیکھیں کہ باقی میں english speaking skills improve ہوں گی reading skills improve ہوں گی listening or writing skills improve ہوں گی اس جب آپ بولیں کوشش کریں کہ انگلیش میں بولیں کیوں کیونکہ جب آپ سادھ بولتے ہیں انگلیش میں تو آپ confidence build up ہوگا confidence level اوپر جائے گا اور آپ اتنا ہی fluent بولیں گے لوگ پوچھ سکتے ہیں کہ میں english fluently کس بول سکتا ہوں تو یہ ہے اگر آپ fluent english بولنی ہے تو آپ زیادہ بولیں زیادہ بولیں گے confidence built up ہوگا confidence built up ہوگا تو آپ automatically fluent english بولیں گے ٹھیک ہے جی آپ اگر لوگوں کے ساتھ شروع میں face to face انٹریکٹ نہیں کر سکتے انگلیش کے اندر تو آپ online انٹریک کریں لوگ ساتھ انگلیش میں یعنی وہی whatsapp messages facebook messages youtube وقیرہ آپ انگلیش میں دیکھیں اور کریں بھی لکھیں اپنے messages اگر آپ gamer ہیں تو آپ بجائے اس کے اپنے native speakers کے ساتھ games کھلیں آپ انگلیش speakers کے ساتھ games کھلیں ان کے ساتھ انگلیش میں انٹریک کریں انگلیش جو online games ہوتی ہیں ان میں تو یہ آپ کو انگلیش آپ کے speaking skills improve ہوں گی یہ اس طرح کی tips ہیں جو آپ اپنے روز مررہ میں شامل کر کر سکتے انگلیش کو اور اگر آپ نے فون کرنا ہے تو آپ کوشش کریں کہ انگلیش میں بات کریں کیونکہ face to face انگلیش میں بات کرنا تھوڑا سا شروع کسی سیلر کے ساتھ تو پھر آپ کے لئے وہ آسانی ہوگی اور جس آپ نے ایک airline کی booking کرنی ہے hotel کی booking کرنی ہے کوئی چیز مگانی ہے online آپ شروع ہی میں پہلے کچھ sentences سوچ لیں انگلیش میں کہ میں اس سے بندی سے بولوں گا کہ hello i'm Mr. Eye آپ کچھ prepare کریں اپنے ذہن میں کہ میں یہ بات کروں گا ٹھیک ہے اس کے لئے آپ جب prepare کر رہے ہوں تو آپ possible questions جو بندی آپ سے پوچھ سکتا ہے sir what is your address sir may i have your telephone number yes etc وہ آپ سوچیں اور ان کے جو answers ہیں وہ prepare کر لیں please note my address my address is my telephone number is this can i give you my mobile number can i give you my office numbers and so on and so forth تو یہ جو چیزیں آپ prepare کریں ادوانس میں شروع میں اور اس کے لئے آپ translate google .com کو use کر سکتے ہیں اور یا پھر dictionary کو consult کر سکتے ہیں کیونکہ آپ یہاں پہ ہندی یا اردو کے اندر لکھیں گے translate dot google dot com پہ جا کے تو وہ آپ کو انگلیش کے اندر translate کر کے بتا دے گا یا کوئی بھی native language آپ لکھ سکتے ہیں اور وہ translate کر کے بتا دیتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ غلط ہوتی ہیں لیکن زیادہ سکلز کو improve کرنے کے لیے آپ کو اپنے 8th grade english speaking environment create کرنی پڑے گی ٹھیک چیز سیمپل آپ بہت ہی آسان سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے 8th grade english speaking environment create کر سکتے ہیں وہ کیس طرح اگر آپ english speaking classes کو join کر لیں تو بہت اچھی بات ہے کوئی english speaking club آپ کے school میں ہے آپ کے college میں ہے یا آپ کے community center میں ہے تو آپ اس کو join کر سکتے ہیں آپ online اور offline courses english میں لے سکتے ہیں ٹھیک جی تو جتنے زیادہ آپ یہ کام کریں گے آپ اتنا زیادہ آپ کی english improve ہو گی اور اس آپ english speaking friends بنائیں ٹھیک جی یا آپ ان لوگوں سے دوستی کریں جن کو english بولنے کا shock ہو کیونکہ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا لوگ مزاک اڑھا رہے ہوتے ہیں آپ ان کا مزاک نہ اڑھائیں بلکہ آپ ان سے english میں بات کریں کیونکہ ultimately آپ دیکھتے ہیں کہ اس بندی کی english speaking skills بہت اچھی ہو جاتی ہیں جو کہ کوشش کرتا رہتا ہے ٹھیک ہے جی تو آپ بھی کوشش کریں ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جو آپ کے relatives ہوتے ہیں ٹھیک ہر کسی کا آج کل رشت ہوا بہار UK میں USA میں Canada میں ہر جگہ پہ ہیں تو آپ کوشش کریں کہ اپنے ان relatives کے ساتھ بات کریں ان کے بچوں کے ریزدینٹ انڈین یا پاکستانی ہیں وہ near to native level انگلیش بولتے ہیں اور انہی طرح کا ایکسنٹ کو کھوپی کرنے کوش کرتے ہیں تو اگر آپ ان سے انٹریکٹ کریں ان سے دوستی کر کے اپنے رشترہ وں سے بات کریں انگلیش کے اندر تو یہ آپ کو مدد کرے گا تو اس طرح کے انوارمنٹ کرنے کی کچھ کریں موویز انگلیش میں دیکھیں اپنے میوزک گانی انگلیش میں سنیں آپ ریڈیو کو انگلیش میں سنیں یوٹیوب چینل انگلیش میں دیکھیں اپ نیوز جو ہیں اگر آپ اپنی نیٹیو پڑھتے ہیں تو انگلیش میں پڑھنا شروع کردیں شروع میں مشکل ہوگی لیکن ایسا آپ عادت ہو جائے گی تو یہ انوارمنٹ کریٹ کر کے انگلیش کا اپنے گی آپ کیا کریں گے آپ سب کانشیس لیول پر اپنی انگلیش ایمپروو کریں گے اور آپ بہت اچھی انگلیش بھولنا شروع کردیں گے ٹھیک جس ہم پہلے بات کر چکے ہیں کہ میسیج وغیرہ آپ انگلیش میں بھینجیں ایمیل انگلیش میں بھینجیں اور انگلیش کی ایپ ایپ سکتے ہیں ٹھیک جی آپ انگلیش کے sitcoms دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے ہوتے ہیں ڈیفرنٹ کرسن کے sitcoms بگ بھین تیوری two and and a half man اور بہت اچھے اچھے فیملی sitcoms بھی آپ دیکھیں آپ 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 انگلیش کے اندر آپ یوٹیوب کے اوپر ویڈیوز انگلیش کے اندر دیکھیں ویلوگ پڑھیں انگلیش میں انگلیش نیوز پیر پڑھیں بلوگ پڑھیں سب چیزیں جو آپ کوشش کریں کہ آپ انگلیش میں کرنے کچھ کریں تو پھر یہ آپ انگلیش کو امپروف کرے گا کیونکہ یہ کام تو ہم نے کرنے ہے ہم نے یوٹیوب پر ویڈیوز بھی دیکھنی ہے ہم نے انٹرٹینمنٹ کیلئے ٹی وی بھی دیکھ نا ہم نے ایمیلز وغیرہ بھی کرنی بھی کرنے تو ہم تھوڑی سی effort کے ساتھ شروع میں انگلیش میں کرنا شروع کرتے تو ہماری انگلیش speaking skills listening skills reading skills or writing skills improve ہو جائیں گے ٹھیک ہے یہ کریں آپ دیکھیں گے کہ واقعی میں آپ کے انگلیش improve ہوگی یہ بہت important چیز ہے کہ don't be afraid be confident سب سے زیادہ ہماری جو انگلیش بولنے میں رکاوٹ آتی ہے وہ ہے ہمارا ڈر اگر ہم اپنے ڈر پر قابو پا لیں تو ہم جو ہے اپنی انگلیش speaking skills کو بہتر کر سکتے ہیں ہم یہ ہی ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم mistakes کریں گے لوگ ہسیں گے کہ کہ بھائی اس کو تو انگریز آتی نہیں ہے شروع میں آپ دیکھیں کہ لوگ مزاگ کریں گے لیکن اگر آپ دس پندرہ بیس دن بھی متواتر انگلیش بولیں فلوینٹ آپ بولیں کوشش کریں کانفیڈنس کے ساتھ بولیں چاہے آپ mistakes کریں don't be afraid of making mistakes ٹھیک جی mistakes کریں گلتیاں کریں اور آپ دوسروں سے پوچھ سکتے ہیں کہ میں نے کیا گلتی کی جو مزاگ اڑھا رہے ہیں آپ ان سے پوچھیں یار میں نے کیا گلتی کی آپ بتا دو آپ بتائیں گے تو بہت اچھی بات ہے نہ بتائیں آپ خود سیکھیں کیونکہ جب آپ زیادہ بولتے ہیں تو نہ کروں میں انگلیش بولنی ہے اور confidence میں رہیں confident رہیں ٹھیک ہے confidence کے ساتھ جب آپ کوئی چیز بولتے ہیں تو آپ automatically اس کو اچھا بولتے ہیں آپ confidence کے ساتھ انگلیش بولیں گے تو آپ اچھا بولیں گے ٹھیک جی eye contact make کریں انگلیش speaking countries میں UK USA میں Canada میں آپ جب بھی کسی کے ساتھ communicate کر رہے ہوں تو آپ اس کے ساتھ eye contact کرتے ہیں ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھ جاتا ہے جب آپ بڑوں سے بات کریں بوس کے ساتھ بات کریں تو آپ نیچے نظر جھکا کے بات کریں لیکن ان انگلیش speaking countries جب بیلٹ اپ ہوگی اور آپ اچھی انگلش بولیں گے اچھا جی ہمیشہ ڈریس ویل کریں اچھے کپڑے پہنے اس سے آپ کانفیڈنس لیول بیلڈ اپ اچھے انگلیز بولتے آپ خود محسوس کیا ہوگا اپنے بارڈی پوزیٹیو رکھیں اپنے ہینڈ مووویمنٹ کریں اگر آپ کرنے کی ضرورت ہے سپیچ دے رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں آپ اپنے بارڈی پوزیٹر کو سٹریٹ رکھیں اپنی کمر کو سیدھا رکھیں جب آپ دیکھیں گے کہ آپ تمام سنس کو یوز کریں ہینڈ گیس کریں آئی کونٹک کپڑڑا پینا ہوئے بارڈی پوزیٹر اچھا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ آٹومیٹ کل اچھی انگلی بولیں گے ٹھیک جی اور don't be afraid get rid of fear اگر آپ یہ ہی درتے رہے کہ یار میں بولوں گا تو لوگ مزا آئیں گے میں غلط بولوں گا mistakes کروں گا تو پھر آپ جب ٹائم آئے گا سر میں اس وقت بولوں گا انٹریو کے ٹائم یا یہ ہوگا تو پھر آپ کے انگلیش سپیکنگ سکیلز ڈیولپ نہیں ہوں گی انگلیش سپیکنگ سکیلز آپ کے پریکٹیس سے ڈیولپ ہوں گی اور وہ پریکٹیس اگر آپ کو شروع میں ڈر ہے تو آپ کیا کر پاس موبائل فون ہیں اور کسی کو سیلفیاں لینے کا شوق ہے اپنی ویڈیوز بنانے کا شوق ہے تو آپ اپنے موبائل فون کے اپنے کمرے میں بیٹھ کے اپنے آپ کو ریکارڈ کریں اس ریکارڈنگ کو سنیں آپ سوچیں کہ آپ نے کیا مستیک کی ہیں اور پھر سے آپ بولیں ٹھیک پاندس منٹ آپ لگائیں روزانہ یہ کام کرنے میں تو آپ انگلیش سکیلز امپروو ہوں گی شروع میں آپ کوئی بھی نیوز پیپر لے لیں کوئی بک کا چیپٹر لے لیں کوئی نوول لے لیں پیارگراف کو پڑھیں حضور سے پڑھیں اور موبائل فون پر ریکارڈ کریں اگر آپ ویڈیو ریکارڈ نہیں کر سکتے تو آپ آڈیو ریکارڈ کر لیں ٹھیک اپنے آپ کو سنیں پھر سے بولیں اس کے علاوہ آپ یوٹیوب پہ موویز دیکھیں کوئی بلوگ دیکھیں اور اس کے اندر جو چیز ہوئی ہے پندہ بیس منٹ کے بلوگ میں اس کو ریکارڈ کریں لیسن کریں ریکارڈ کریں اور اگر آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہے آپ مووی تو دیکھ نی ہے آپ بلوگ تو دیکھ نی ہے آپ اس کے پانچ دس منٹ کے بات تھوڑی سی ریکارڈنگ کر کے سنیں کہ آپ نے انگلیش میں کیا بولا روزانہ آپ یہ کام کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کافی زیادہ ایمپروو کریں گے کیونکہ پریکٹس میکس تا منٹ پرفیکٹ شروع میں آپ اکیلے میں بولنا شروع کریں اگر آپ کو ڈیل لگتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ آپ لوگ ساتھ انگلیش میں انٹریکٹ کرنا شروع کریں اچھا جی اب میں آپ کو ایک اور ٹپ دے رہا ہوں کہ don't try to follow the native speakers آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو ہیں مو تیڑھا تیڑھا کر کے انگلیزی بولنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ مزاگ پھر انہی لوگ کا اٹھتا ہے کہ مو تیڑھا کر انگلیش لیکن آپ اپنے accent میں clear voice میں بولیں ٹھیک جی آہیسا آہیسا آپ دیکھیں گے کہ جس علاقے میں آپ shift ہوئے اگر آپ انگلیش speaking country میں یا اگر آپ US company کے ساتھ انٹریکٹ کریں تو آپ انہی کا accent فالو کرنے لگ جائیں گے لیکن آپ یہ subconscious level پہ کریں گے یہ آپ conscious level پہ کوشش نہ کریں hello yes how may i help you don't try like this ٹھیک جی آپ simple بولیں hello you are talking to mr affectioner how may i help you sir ٹھیک جی آہیس صاحب بولیں اور آپ اپنا accent ہونا چاہیے لوگوں کو سمجھ جانے چاہیے اور میں یہ کیون کہہ رہا ہوں کہ آپ native speakers کو فال نہ کریں کیونکہ UK native speakers کی English US native speakers English سے بہت different ہے اسی طرح Australians کی English New Zealanders کی English South Afrikaans کی English speaking accent different ہے UK native speakers سے even in UK آپ دیکھیں گے کہ different علاقوں میں different English کے accents ہیں Scottish accent جو ہے بلکل different ہے Wales کے accent سے اور Irish accent different ہے ٹھیک جی تو don't try to follow the native speakers کیونکہ ان کے خود اپنے accents different ہیں آپ کو سمجھ آن چاہیے ان سب کے accents لیکن آپ بولنا شروع کریں گے تو آپ جس علاقے میں ہوں گے اس کی آپ automatically بولنا شروع کر دیں گے don't worry کہ آپ شروع میں ان کو follow کرنے کی کوشش کریں اسی دہ US کی states different states میں different accents بولے جاتے ہیں south میں بہلکل different accent ہے ٹھیک جی انگلیش کا تو جدھر آپ سیٹل ہوں گے آپ خود بولیں گے کوشش نہ کریں کہ آپ follow کریں اس موٹے را کرنے کر کے بولنے کی کوشش کریں صرف آپ try to speak clearly اور لوگوں کو آپ کی بات سمجھ جانی چاہیے ٹھیک جی اور جس سے ہی ہمیں آپ سیٹل ہوں گے وہ آپ accent follow کرنا شکر دیں گے تو guys یہ ہمارا how to improve english speaking skills کا lesson تھا اگر آپ کو کچھ مزید tips چاہیے ہیں بلاغ پڑھنا ہے تو please ifactner dot com پہ visit کریں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اس کو like کریں میرے چینل کو subscribe کریں اور یہ tutorial جو ہے میں نے english میں بھی deliver کیا ہے اور اس کا link جو ہے وہ یہ اں پہ میں دے رہا ہوں انگلیش تو یہاں پہ کلک کر کہ آپ اس انگلیش speaking انگلیش کے اندر یہ جو tutorial میں نے deliver کیا ہے اس کو دیکھیں اور سمجھیں کہ اس میں میں نے کیا کہا ہے اور compare کریں تو اس سے بھی انگلیش speaking skills improve ہوں گی میں آپ سے ملوں گا break کے بعد until then take care bye